دیش میں کہاں بنا سب سے بڑا کوویڈ اسپتال، ستر سال کے بزرگ نے گورونا کے خلاف کیسے سنبھالا مورچہ تو بھپال میں گورونا وائرس کو لے کر کون سی سنسرکی جو سٹڑی ہوئی ہے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاپ نائن گورونا سے جنگ گورونا سے جڑی چندہ کی بڑی خبر سامنے آئی ہے کافی سمیں بعد پچھلے چوبیس گھنٹے میں ریکاوری سے زیادہ گورونا کے نئے کیس آئے ہیں 24 گھنٹے میں دیش میں 45,667 نئے کیس آئے ہیں وہیں اس دوران ریکاوری 44,474 مریضوں کی ہوئی ہے جبکہ 817 کی سنکرمن سے موت ہو گئی دیش میں اس وقت 4,54,000 ایکٹیو کیس ہیں دیش میں ویکسینیشن کو رفتار دینے کی پوری کوشش لگاتار ہو رہی ہے اب تک دیش کے 22 پرتیشت آبادی کو کم سے کم ایک ڈوز ویکسین لگ چکی ہے وہیں 5.1 پرتیشت آبادی ایسی ہے جو ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکی ہے دیش میں سب سے زیادہ ڈوز یوپی اور مہاراشت میں لگائی گئی ہے دونوں راجوں میں ساڑھے تین کروڑ ڈوز اب تک لگائی گئی ہے یوپی میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 116 نئی ماملے سامنے آئے ہیں وہیں زوران 191 مریض ریکاور ہوئے ہیں مہاماری نے راج میں ایک دن میں 10 لوگوں کی جان لے لی ہے یوپی میں اب 2000 سے بھی کم کورونا کے ایکٹیو کیس رہ گئے ہیں دیش میں پہلی بار کوویڈ مریضوں کی شاؤ کے پوسٹ موٹم میں چوکانے والے خورا سے ہوئے ہیں ایمز بھوپال کے ایک سٹڈی میں پتا چلا آئے کہ کوویڈ مریضوں کے شاؤ میں 20 گھنٹے تک کورونا کا وارز زندہ رہتا ہے اس جات میں یہ بھی سامنے آئے کہ کوویڈ مریضوں کی ڈیڈ باڈی سے بھی سنکرمن فیلنے کا خطرہ رہتا ہے سٹڈی کرنے والے ڈاکٹروں نے موت کے 20 گھنٹے بار شاؤ کے آٹی پی سی آٹیس کیا تو اس میں ریپورٹ پوزیٹیو نکلی پہاڑوں میں کورونا گائیڈ لائنز کی اندیکی کا معاملہ کوٹ کی تہلیز تک پہنچ گیا ہے نینیتال مسوری میں ہو رہی بھیڑ پر نینیتال ہائی کوٹ کے مکھی نیا دھیش کی خند پیٹ نے سخت رخ دکھایا ہے کوٹ نے وہاں کے حالات پر راج سرکار کو کوٹ میں اپنا جواب پیش کرنے کو کہا ہے دراصل ان ہیل سٹیشنوں میں پیچھلے کچھ دنوں سے بھاری بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جس سے کورونا سنکرمن فیر سے فیلنے کا خطرہ بن رہا ہے دیش کی کورونا کی خلاب لڑائی میں سینہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے جمبو کشمیر میں سینہ کی اور سے لگاتار میڈیکل کیمپ لگایا جا رہی ہیں جس میں ویکسینیشن سے لے کر جانچ کی سویدھائیں بھی دی جا رہی ہیں اپنے شور میں سینہ نوین پٹنائک نے کورونا پرہاوید غریبوں اور آدویواسیوں کو پانچ پانچ ہزار روپے نگت دیے یہ مدد سینہ کے سپیشل کوویڈ فنڈ سے دی گئی اڑی شاہ میں ابھی بھی کورونا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں راج میں 24 گھنٹے میں دو ہزار چھے سو دو نئے کیس آئے ہیں کوئی مٹور میں کوویڈ کے علاج کے لیے اب تک کے سب سے بڑے اسپطال کا نرمان کیا گیا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ 27 سٹریکچر والے اس اسپطال کو صرف 45 دن میں بنایا گیا ہے اس ریکارڈ کی وجہ سے اس اسپطال کا نام گریز بک میں درج ہو گیا ہے اگر آپ کے اندر مدد کا جذبہ ہو تو پھر سادنوں اور سنسادنوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہیدر آباد کے ایک شخص 17 سال کے عمرے میں کوویڈ پیڈیت کی مدد میں جھوٹے ہیں کہ آر شری نیواز راؤ ائر انڈیا سے ریٹائر ہوئے ہیں اور اب اپنی سائیکل سے گھوم گھوم کر سیوہ کے کام میں لگے ہیں شری نیواز کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خود کو ویست کر رکھنے کا فیصلہ کیا اس کے لیے سیوہ کے کام سے بہتر کوئی زریعہ نہیں ہو سکتا تھا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار